اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات اس کے صحیح جوڑیاں ہیں مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو دوسرے کا وہ دوست ہو دشمن کو بھی مات کرو تیسرا پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو اور چوتھا جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو کلم عاجز کے شخصی خاکے کو مکمل کیجئے اور تصنیفات لکھئے جائے پیدائش یونیورسٹی ایوارڈ جائے وفات تصنیفات شہری اور نصری کلم عاجز کا تعرف ایک پیدائش کوڑل ہارا زرہ نالندہ بحار دوسرا یونیورسٹی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے پی ایج ڈی کیا تیسرا ایوارڈ یعنی انیس سو بی ایسی اسوی میں پدمشیری ملا چوتھا وفات پندرہ فروری دو ہزار پندرہ ہزاری باغ ان کی تصنیف پہلا شہری مجموعہ ہے جب فصل بہارہ آئی تھی دوسرا وہ جو شائری کا سبب ہوا اور ان کی نصری تصنیف ہے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور یہاں سے کعبہ اور کعبہ سے مدینہ کہاوت ہماری بلی ہمی سے میاں کے مفہوم والے شیر کو تلاش کر کے لکھئے دو دو متضاد الفاظ توالا شیر لکھئے خاک نشین اور سر بام کے تعلق کو واضح کیجئے مدارات کرنے کی وجہ لکھئے میرے ہی لہو پر گزر اوخات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی مات کرو ہو یہاں زیدہ الفاظ کی زیدہ دن رات دوست دشمن خاک نشی اور سر بام کا تعلق شائر امیری اور غریبی کے فرق کو خدر شوق انداز میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم خاک نشی ہیں اور محبوب بلند عمارت میں رہتا ہے شائر کہتا ہے کہ اگر محبوب کو اس سے بات کرنی ہے تو نیچے آ کر بات کرنی چاہیے شائر نے خود سر بام جانا گوارہ نہیں کیا ہے بلکہ اس نے محبوب کو اپنے خریب آنے کا مشورہ دیا ہے شائر جانتا ہے کہ محبوب کو یہ بات پسند نہیں ہے محبوب کی بے رخی اور بے التفاتی کے بارے میں شائر کہتا ہے کہ ہم جس حال میں جی رہے ہیں اس سے محبوب کو کوئی سروکار نہیں ہے ہم جیئے یا مریں ہمارا محبوب اس بات سے بے نیاز ہے مگر جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو وہ خاطر مدارت پر آمادہ دکھائی دیتا ہے یعنی مطلب برادی کے لیے وہ ہماری بڑی آو بھگت کر رہا ہے شائر کی تشریح کیجئے دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم خطل کرو ہو کے کرامات کرو ہو درجہ زہر مفہوم کا شیر غزل سے نقل کیجئے میری اپنی کسی بھی اچھی بری چیز یا حالت کی وجہ تم ہو ہم تمہیں بھلا دے یہ ہو نہیں سکتا تشریح خانون اور عدل و انصاف پر شائر کا اعتبار نہیں رہا ہے وہ جانتا ہے کہ جو بارسوخ ہوتے ہیں وہ خانون اور عدالت کو خریدنے کا دم خم رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈھائے ہوئے ظلم و ستم کا نہ کوئی شاہد ہوتا ہے اور نہ کوئی شہادت معاشرے کی اس خرابی پر تنز کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ کیسے خاتل ہے کہ جن کے دامن پر نہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پر کوئی داغ جو انہیں خاتل ثابت کر سکے ہم کو جو ملا ہے وہ تمہی سے تو ملا ہے ہم کو جو ملا ہے تو ہے وہ تمہی سے تو ملا ہے ہم اور بھلا دے تمہیں کیا بات کرو ہو یہاں پر یہ تین خالی کالموں میں تین ایسے حروف لکھے ہیں جس سے آپ ردیت تیار کر سکتے ہیں اس مومے سے ہم چار ردیت بنائیں گے پہلا ہے مدارات دوسرا ہے کرامات تیسرا بات اور چوتھا مات تیسرا بات